بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وسلم و سلم على نبیہ محمد صدق یا سچائی یہ ایک اخلاقی وصف ہے اخلاقی خوبی ہے جو ایک مسلمان کی پہچان ہے ایک بندہ صادق نہ ہو اس کے اندر سچائی نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے یہ اس کی پرسنالیٹی کا اہم حصہ ہے مسلمان سچا اور سچائی پسند ہوتا ہے اپنے اقوال و افعال میں صداقت کا احتوام کرتا ہے اس لئے سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور جنت تو مسلمان کی سب سے بڑی مراد اور عظیم تمنا ہے جبکہ جھوٹ سچائی کی زد ہے اور گناہ کی دعوت دیتا ہے اور گناہ جہنم میں پہنچاتا ہے اور جہنم ایک ایسا شر ہے ایک ایسی مسئیبت ہے جس سے مسلمان بہت ڈرتا ہے اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مسلمان صرف اس لئے نہیں بولتا کہ یہ ایک اچھی عادت ہے بلکہ اس لئے بھی بولتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ان کے طریقہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے سچائی کا سچائی اختیار کرنے کا اور سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا ان کا ساتھ دینے کا حکم دیا ہے چنانچہ یہ مشہور آیت ہے یا ایوہ اللہزین آمنتک اللہ وکونو معصدکین اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچ والوں کا ساتھ دو اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا سچے لوگوں کی تعریف مومنوں میں کتنے ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے جو اللہ کے ساتھ اہد کیا تھا سچ کر دکھایا ایک اور جگہ آتا ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں ایک اور جگہ آتا ہے اور جو شخص سچائی لایا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ پر ایزگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچائی اختیار کرو سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے اور انسان برابر سچ بولتا اور سچائی تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم میں لے جاتا ہے اور انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا اور جھوٹ تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں قذاب بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے سچائی کے سمرات میں اس کے فوائد میں یہ بات حاصل ہے کہ جو سچے لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے ضمیر کو راحت ملتی ہے اس کے دل کو اتمنان ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے کہ سچائی اتمنان انگیز ہے یعنی اتمنان پیدا کرتی ہے سچ کے نتیجے میں کمائی میں برکت اور نیکی میں اضافہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بیشنے اور خریدنے والے جب تک جدہ نہ ہو انہیں بیع ختم کرنے کے اختیار ہے انہیوں سیل ہے سیل کا ایگریمنٹ ختم کرنے کے اختیار ہے اگر دونوں سچ کہیں گے اور بات واضح کریں گے تو ان کی بیع انہی سودے میں برکت ہوگی اگر بات چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی بیع یعنی ان کی اتجار خرید و فروخت کی لیندین کی کے اندر برکت مٹا دی جاتی ہے سچائی سے شہدہ کا مقام حاصل ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو اللہ سے صدق دل سے شہادت کا سوال کرے اللہ سبحانہ وتعالی اسے شہدہ کا مقام عطا کر دیتا ہے چاہے اسے اپنے بستر پر ہی موت خائے اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں میں شامل کریں آمین سچائی یہ مومن کی نشانی ہے جبکہ اس کا اُلٹ جھوٹ بولنا جھوٹا کاروبار کرنا یہ منافقت کی نشانی ہے جیسے کہ مشہور حدیث ہے کہ آیت المنافق صلاح سن اذا حدسا کذبا و اذا وعدہ اخلفا و اذا تو منا خانا منافق تین نشانیاں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے جبکہ آج ہماری جو صورتحال آئے کہ لین دین کے اندر کاروبار کے اندر بول چال کے اندر نجی زندگی کے اندر معاشی اور سیاسی زندگی کے اندر کیا ہم کر رہے ہیں بیسے تو مجموعی ہم جھوٹ کے جھوٹ کے اندر ملوث ہیں سچائی سے کوسو دور ہیں منافقت کی نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں لہذا ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں اپنے اخلاقیات کا جائزہ لیں اپنا احتساب کریں بجائز کے ہم کہتے ہیں دوسروں کا احتساب دوسروں کا احتساب بھی ضروری ہے ایک سسٹم کے تحت وہ بھی ضروری ہے تو کوئی اشیاء سخت آگے نہ جائے کہ جو قوم کو لوٹ سکے لیکن ساتھ ہر آدمی نے اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے ذاتی اصلاح اخلاقی اصلاح قلبی اصلاح یہ بہت ضروری ہے تسکیہ نفس یہ بہت ضروری ہے آج اخلاقیات کے اندر ہم بہت نیچے جا چکے ہیں ایک زوال کی انتہا پر ہے آئیے اپنے آپ کو اٹھانا ہے توبہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے گناہوں سے بچنا ہے خاص کر گناہ کبیرہ سے بچنا ہے اور اخلاق جتنی بھی اخلاقی اصلاح اس کو سمجھنا ہے اس کو اختیار کرنا ہے اور سچ کی جو تین قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ کول کا سچ اور قلب کا سچ اور عمل کا سچ اس کو اختیار کرنا ہے قول کا سچ یہ ہے کہ انسان جو کہے سچ کہے قلب کا سچ قلبی سچائی ہے قلبی صدق یہ ہے صدق قلبی یہ ہے کہ انسان جو حقائق ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام نے یا دین جو بتاتا ہے اور اس کو دل سے تسلیم کرے مانے اور اپنے دل میں اللہ ہی کے رضا کے مطابق سارے کام کرنے کا اہد کرے عزم کرے اور عمل کی سچائی ہے اسلام جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرے عمل ہی دور پر اس کو پروف کرے جس شخص کے اندر یہ تینوں سچائیاں ہوں گی وہ سچا ہے پھر اس کے اندر اس کے بہت سے درجیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچائی کے جو درجات ہیں اس کی جو قسمیں اس کو پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین